ہاردی کا بینندن کرتا ہوں آپ میں سے بہت سارے بینیفیشیز ہیں آپ کے سامنے واقشی جو ہے وہ گروہ ہوئی پانچ سال کے اندر اچھا ہم سٹارٹ اپ کامیابی کی طرف آگے بڑھے آپ میں سے بہت سارے ایسے بندو ہیں جن کا من کرتا ہے کہ ہم بھی کچھ اورگینک کے اندر اچھا کارے کریں اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں اس کے لئے میں آپ کو ایک لنک دوں گا ویڈیو میں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ کی اورگینک کام جو آپ کی اچھا ہے کرنے کی وہ آپ کیوں کرنا اتنا مشکل ہے اور اس میں ایک میجر چیز یہی سمجھ لیجیے جو سب سے بڑا بیریئر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ترسٹ لیول دیولپ کرنا کسی بھی دوسرے ویکتی کے ساتھ کہ جو چیز ہم دے رہے ہیں وہ سچ میں اورگینک ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اسی وجہ سے دیش کے اندر اورگینک سٹور چل نہیں پاتے تو آج اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو ایک opportunity بتا رہا ہوں اور یہ حالانکہ topic ہم نے کر آئے لیکن اس سے بچے جوڑنا چاہیں interns جوڑنا چاہیں housewives جوڑنا چاہیں کوئی بھی ویکتی جس کے پاس میں میں کہتا ہوں دن میں ایک یا دو گھنٹے کا یا ہفتے میں بھی دو تین گھنٹے کا سمیں ہو تو وہ ویکتی جو ہے اس project کے ساتھ جڑ سکتا ہے اور اورگینک کو ہم مل کر پورے بھارت کو سمرد کرنے کے سپنے کو پورا کر سکتے ہیں آئیے سمجھتے ہیں یہ project ہے کیا اس project کے انترگتہ آپ کو پتائے کہ ایشور کے آشیوات سے پانچ سال میں واقشی کے پاس میں وہ system develop ہو گیا ہے کہ اب اگر پورے بھارت سے کوئی بھی ویکتی کسی گاؤں سے بھی ہمیں کوئی order ڈالے تو ہم اسے وہ order پہنچا سکتے ہیں اور product کے اندر پیچھے جو کسان اور جو companies ہیں جو ہمیں support کر رہی ہیں ان کی تعداد 120 یا 130 سے زیادہ ہو گئی ہے تو یہ پانچ سال کے اندر جو محنت کر کے creation ہونا تھا یہ آپ سب کے آشیوات سے create ہوا ہے اب ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو پریریت کریں کہ بھائیہ آپ جب اچھی چیز کھا سکتے ہو اچھا کھا سکتے ہو آپ لوگ تو جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ تو اچھا کھانا کھانے کا سو بھاگیا آپ کو پرابت ہو رہا ہے لیکن ایسے کتنے لوگ ہیں دیش کے اندر جن کو جو afford بھی کر سکتے ہیں جو آگے بھڑ بھی سکتے ہیں لیکن وہ کسی پہ وشواس نہیں کر پارے بھی کر سکیں اور ساتھ میں ارگینک بزنس بھی ہو سکیں اور دوسرے وقتی کا بھی بھلا ہو سکیں تو اس کے اندر میں آپ کو ایک concept بتاتا ہوں آپ کو اچھا لگے تو اس کے ساتھ میں مارگی بڑھیں گے اس concept کے انتقر suppose کیجئے میں چاہتا تھا کہ اس کو میں housewives کے لیے جو ہے وہ launch کروں کیونکہ housewives کے بعد دن میں تین چار گھنٹے کا سمیں ہوتا ہے اگر وہ اس concept کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے پورے دیش میں ہم بہت اچھا ecosystem create کر دیں گے کیونکہ جتنا organic food وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں گے اتنی زیادہ کسان organic food کو اگھانا شروع کر دیں گے دیش میں اگر organic food اگنا بھی بکنا بھی اور لوگوں نے consume کرنا بھی جو اصلی organic ہے میں اس کی بات کر رہوں کیول organic کے نام پر organic والا نہیں تو آج اگر واقشی اس کے لیے ریلے سبل ہو پائی ہے تو اگر ہم نے وہ کرنا شروع کر دیا تو بھارت automatically بھوجن اور ان ہم پورے دیش کو دینے میں اچھا کامیاب ہو جائیں گے تو یہ واقشی کے مادیم سے کیسے ہو سکتی ہے اس کو سمجھے جو بھی ہاؤس وائف ہے میں ایکزیمپل لیتا ہوں سپوز کیجئے وہ دن میں گیارہ بجے سے دو تین بجے تک جو ہیں وہ فری ہوتی ہے ان کو لگتا ہے میرے پاس دو تین گھنٹے کا سمیں ہے جس سے میں اورگینک کی اویرنیس کر سکتی ہوں ہمیں اورگینک کی اویرنیس کرنا ہے ہم بھی کرتے ہیں آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں سب ملکے کر سکتے ہیں تو اس میں جو ایک بزنس موڈل بنایا گیا وہ کیا بنایا گیا سپوز کیجئے کوئی ہاؤس وائف ہے جن کے پاس گیارہ بجے سے دو تین بجے تک کا سمیں ہے جو ایک گھنٹے کا سمیں ہوتا ہے ان کو گیان ارجت کرنے میں لگانا چاہیے گیان ارجت کرنے میں کیا ہے جو واقشی کی اتنی ساری ویڈیو ساڑھے پانسو زیادہ ویڈیوز ہیں آج میں نے یہ ویڈیو دیکھ لی کل میں نے وہ ویڈیو دیکھ لی کچھ واقشی آپ کو سجیسٹ کر دے گی ایسی ویڈیو دیکھ کے آپ نے گیان کو ارجت کیا اب اس نے آپ نے آدھے گھنٹے کا گیان ارجت کیا اس کے بعد میں واقشی کے مادھیم سے ہی آپ کو جو ہے بہت سارے ایسے بینیفیشریز کے لسٹ دی جائے گی جو لوگ کھانا تو اچھا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ کھا نہیں پارے اب ایسے بندگوں کو پریدت کرنے کی آوشکتہ ہے ایسے بندگوں تک پہنچنے کی آوشکتہ ہے انہیں سمجھانے کی آوشکتہ ہے کہ آپ چنتہ مت کریں اگر آپ ارگینک نہیں بھی کھائیں گے تب بھی آپ نے روگے رہ سکتے ہیں اگر آپ ارگینک کھانا چاہتے ہیں تو اس میں ہم آپ کی مدد کریں گے تو ایسے اگر کوئی بھی ہاؤس وائف ہو ان کو اگر ہم اس طرح کا کانٹیکٹ دیتے یا کچھ دیتے ہیں جن لوگوں سے awareness کے مادم سے وہ باتچیت کر سکتی ہیں انہیں اچھی چیزیں بتا سکتی ہیں تو اس سے جو ویکتی سن رہا ہے اس کے لئے بھی بھلے کی بات ہے کیونکہ وہ اپنے پریوار کے لئے بہت اچھے سسٹمز جو ہیں وہ لگا کر ان کو نیروگیتا کی طرف لے کے جا سکتا ہے آپ لوگ جو اس کے awareness کریں گے ان لوگوں کے لئے اچھی بات ہے کہ ایک اچھا دھرم کا کام آپ اپنے پریوار کو تو اچھا فوڈ کھلائی رہے ہیں دوسرے ویکتی کو بھی اس کی awareness کر پا رہے ہیں اور باقشی جو usually contact آپ کو دے گی یہ وہ contact ہیں جو پانچ سال پہ محنت کر کے جن لوگوں نے ہمیں approach کیا تھا کہ بھئیہ ہم organic کھانا چاہتے ہیں کسی کارن وش load زیادہ ہونے جی کارن ہم ان سے باتچیت پوری نہیں کر پائے